آلہ حضرت کی ضرورت کیوں پڑ گئی کیا بات حضرت تو تھے ہی مفتی صاحب بھی حضرت تھے محدی صاحب بھی حضرت تھے مدری صاحب بھی حضرت تھے محقق صاحب بھی حضرت تھے پھر آلہ حضرت کی ضرورت کیوں پڑ گئی خانقاہوں میں حضرت کیا بات درسگاہوں میں حضرت کیا پہلو ہے پیری موریدی میں حضرت پھر اعلیٰ حضرت کی ضرورت کیوں تو سن لو جب کئی حضرت لڑ رہے ہوں کیا بات جب کئی حضرت لڑ رہے ہوں تو فیصلے کے لیے کسی اعلیٰ حضرت کی ضرورت پڑھ دی رہے ہیں لڑ رہے تھے حضرت لو کیا بات کچھ حضرت تو پہیجامہ کا سائز اٹھا کے لڑ رہے تھے کچھ حضرت پہ کرتے کا سائز بڑھا کے لڑ رہے تھے لیکن لڑ رہے تھے کس بات پہ وہ نور ہیں کی نہیں وہ حضور ہیں کی نہیں وہ بشیر ہیں کی نہیں وہ نظیر ہیں کی نہیں وہ نظیر ہیں کی نہیں وہ مبشر ہیں کی نہیں وہ نور ہیں کی نہیں لڑ رہے تھے حضرت لو اب فیصلے کے لیے ضرورت تھی آ جائے کوئی اعلیٰ حضرت سبان اللہ اب بس دل لگا لیں اسی جگہ دل لگا لیں اسی جگہ لڑ رہے تھے حضرت ضرورت تھی فیصلے کے لیے کسی اعلیٰ حضرت کی اب اس کو اور تھوڑا شورٹ کر کے سمجھا دو دیکھا کہ اسی مدرسہ رضویہ کلیمیہ میں مدرسے کے صدر اور سگریٹی دونوں لڑ رہے تھے اللہ نہ کرے ایسا ہو لیکن لڑ رہے تھے جب لڑ رہے تھے تو میں بھی پہنچ گیا میں نے کہا بھائی جب دونوں کا پاور الگ الگ ہے تو لڑ کیوں رہے لڑ کیوں رہے تو مولانا نسیم صاحب نے پوچھا بھائی بات میرے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ محنت ہم پوری طاقت سے کر رہے ہیں کوشش آپ سب لوگ مل کے کر رہے ہو پھر لڑ کیوں رہے ہو تو صدر صاحب نے کہا لڑائی اس بات کی نہیں ہے کہ صدر کا پاور کیا ہے سگریٹی کا پاور کیا ہے لڑائی اس بات کی ہے کہ یہ سگریٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جہاز کا سائز ڈیڑھ ہاتھ کا ہے جہاز کا سائز ڈیڑھ ہاتھ کا ہے اور صدر صاحب پرسیڈنٹ صاحب کہہ رہے ہیں نہیں جی جہاز سو فٹ کا ہے لڑائی اسی بات کا ہے ایک کہہ رہا ہے ڈیڑھ ہاتھ دوسرا کارہ سو فٹ مان لو ڈیڑھ سے ڈھائی تو ہو سکتا ہے تین ہو جائے گا یہ سیدھے سو کئی سے یہ ہی ہے لڑائی فیصلہ نہیں ہو پا رہا تب مولانا نصیم صاحب نے کہا اچھا دونوں پہلے پانی پیو چائے پیو جب چائے پانی دونوں پی لیے تو انہوں نے سگریٹی سے پوچھا تم نے جہاز کہاں سے دیکھا تھا تو سگریٹی صاحب نے کہا کہ ہم کو اندھا سمجھتے کیا ہم اپنے مکان کے چھت پہ ٹاہل رہے تھے میرے مکان کے چھت کے اوپر سے جہاز گیا پکا ڈیڑھ ہاتھ کا تھا کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات مفتی نصیم صاحب نے کہا صدر صاحب تم نے جہاز کہاں سے دیکھا کہا کلکتہ سے دلی چڑھ کے گئے تھے پکا سو فٹ کا تھا ارے نتیجہ آنے والا ہے بول دے لحق کے زور سے تم مولانا نصیم نے فیصلہ سنا دیا جو تُو نے ڈیڑھ ہاتھ دیکھا یہ بھی سہی ہے اور جو تُو نے سو فٹ دیکھا یہ بھی سہی بلی آبی بول پڑا دونوں سہی تو لڑائی کس بات کی تم مولانا نصیم بول پڑے جس نے ڈیڑھ ہاتھ سے جہاز دیکھا اس نے دور سے دیکھا ہے اور جس نے سو فٹ کا جہاز دیکھا وہ نسدیک سے دیکھا ہے ہمیں مصطفی کو دو آنکھوں نے دیکھا جس نے دور سے دیکھا اسے رسول اپنی طرح دیکھے احمد رضا نے قریب سے دیکھا تو نوروڑا نور دیکھے نارے تغییر نارے رسالت عشق محبت عشق محبت اب بس اس کو اسی جگہ روک لو حضرت تھے عالی حضرت کی ضرورت لاشٹ میں آنگا لاشٹ میں حضرت تھے درگاہوں میں حضرت تھے گمبدوں کے نیچے حضرت تھے خانقاہوں میں حضرت تھے عالی حضرت کی ضرورت کیوں پڑی تو سن سلسلہ چاہے جو ہو شجرہ چاہے جس کا ہو سوال نبی کی عزت کا حضرت جو سوال مصطفیٰ کی ناموس کا حضرت جو سوال نبی کی رفات کا حضرت جو سوال نبی کی آل کی حرمت کا حضرت جو تبلیابی کیتا یاد رک یاد رک یاد رک جب جب محبو جب جب نبی کی رفات و شوقت پر کوئی سعودیہ کا زکاة خور پتھر مارنے نکلے گا تب تب کوئی نہ کوئی امام محمد رضا دھرتی پر قدم رکھے گا اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باز زندہ باز زندہ باز زندہ باز اللہ اکبر یا رسول اللہ ایک بار لگا دیں میرے ساتھ بستی بستی قریہ قریہ تاجو شریہ تاجو شریہ جس کا ہاتھ نہ اٹھے سمجھ لینا یہ فیوز مال بیٹھ گیا بیچ میں اوپر سے لے کر نیچے تک بستی بستی قریہ قریہ تاجو شریہ تاجو شریہ اب آپ بولو گے کہ ان کے نام کا نعرہ کیوں تو سنو ان کے نام کا نعرہ اس لیے ان کے نام کا نعرہ اس لیے کہ یہی سعودیہ کے کعبے کا مفتی رسول اللہ کی عظمت و حرمت پر ہاتھ ڈال رہا تھا اور بریلی کے امام عیس کو محبت کہیے پوتا جب سعودیہ پہنچا تو ببا کے دول کے کے بول پڑا ملک تیرا ہے حکومت میرے مصطفیٰ کی ہے کیا بات ہے کیا بات ہے اس لیے نبی کے نام اس کے لیے ایک اختر کیا رضا کے خاندان کا ہر بچہ دار پہ لٹک جائے گا اس لیے کہ امام محمد رضا نے ایمان والوں کی گھتی میں جو تابی سے عشق پلایا ہے وہ یہی تو ہے انہیں جانا اگر اسٹیج والوں کے پاس زبان ہے موہ میں پان گھٹکا نہیں ہے تو بول لو کیا بات ہے زور سے زور سے زور سے زور سے کیا کہا انہیں جانا انہیں جانا سیدنا ابو بکر صدیق پر پورا قبیلہ ٹوٹ کے لاتھیوں سے حملہ کرے ہٹینا ٹوٹ گئی پسلیا زخمی ہو گئی پورا بجود قائل ہو گیا جب ہوش میں آئے سیدنا ابو بکر صدیق تو خاندان والے پوچھتے ابو بکر یہ بتا تجھے چوٹ کہاں کہاں لگی ہے سیدنا ابو بکر کہتے لوگو جسم میرا ہو تو درد کا حساس ہمیں ہو ارے ہمیں کیا پتا کی زخم کہاں کہاں لگا ہم نے تو صرف یہ جانا کہ انہیں جانا انہیں جانا زور سے بول زور سے انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا آئے ہائے ہائے درد ہو ہم کیا جانے ہم نے تو صرف انہیں جانا لٹا کر امویہ بلال کو مارے کھوڑے سے کھوڑے کی چوٹ سے چمڑیاں باہر آ جائیں اور امویہ کہے بلال اب تو چھپ ہو جاؤ اب تو چھپ ہو جاؤ بتا تیرے بدن سے چمڑیاں اتر رہی تو درد ہو رہا کی نہیں بلال مسکر آ کر کہتے امویہ تیرے کوڑوں کی کیا مجال جو بلال کو چھپ کر آ دے اور ہمیں درد کا احساس کیوں دلاتا جسم میرا ہو تو درد ہو ہم نے تو صرف انہیں جانا لٹکا دیا خبائب کو سولی پر اور بول پڑا خبائب اب بھی وقت ہے پلٹ جاؤ تجھے زندگی عطا کر دی جائے گی خبائب فانسی کے پھندے کو چون کر کہتے جان میری ہو تو درد میرا ہو میری جان میری جان نہیں ارے خبائب کی جان تو مصطفیٰ کی ذات ہے اس جان کی فکر کیا کروں میں نے تو صرف انہیں جانا آئے 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 آئ نازیوں سجدہ کرتے رہو حاجیوں تواف کرتے رہو متقیوں تقوی پر قائم رہو مولویوں حدیثیں پڑھاتے رہو مفتیوں فتوہ دیتے رہو اگر ان کا عشق نہیں ہے زور سے زور سے زور سے اب ایک بات اور عرض کر دوں اس وقت کچھ پاگر لوگ گھوم رہے اور وہ یہ کہتے کہ بریلی کے امام احمد رضا سیدوں سے محبت نہیں کرتے بلیابی ان کو دعوت دیتا کلیجے میں دم ہو تو آ تاریخ تے کر بلیابی ثابت کر دے گا ثابت کر دے گا ورنہ اپنی زبان کٹ کے تیرے ہاتھ میں تھما دے گا کیا بات اگر اتنا بڑا چائلنج کر رہا ہے کیا تیور ہے تو ضرور کوئی نہ کوئی مضبوط ثبوت رکھا ہے بول سکتے ہو تو بول لو زور سے سارا مجمع ایک زور سے بولیے توجہ چاہوں با 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 کبھی ہس لیا کرو یاد ہسنا صحت کے لیے اچھی چیز کیا رنگے خطاب ہے آگا اتنا سیریس تو دیش کا پردھان منتری ہو جائے تو شمسیہ کا ندان ہو جائے کبھی کبھی بہت بوجھ ہونے لگتا ہے کہ میرے دائیں بائیں وہ لوگ بیٹھے رہی بھائی بھا 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 بولو گے تو بول دوں گا بھا 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 ارے زہر سے بول 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 اب دیکھ برعیلی کے امام احمد رضا کا سید سے محبت دیکھ دیکھ سن مت آنکھوں سے دیکھ اگر ادھار کی روشنی نہیں ہے تو آنکھ پھاڑ کے دیکھ اگر دل میں بغاوت کا خنجر نہیں ہے تو انصاف کی نظروں سے دیکھ سنا نہیں رہا ہوں دکھا رہا ہوں یہ بغل میں مسجد ہے بغل میں مسجد ہے میں تو جب صبح دیکھنے کے لئے آیا ہوں مولانا جو میں مسجد دیکھا ہوں اور اینٹ کاٹ کاٹ کر جو کاریگری دیکھا ہوں اچھا ایک بات بتاؤ اینٹ میری جمین میری چمنٹ میری بالو میرا چھڑ میرا مستیری میرا مزدوری میری بنا میں ہم تکلیف ان کو کیوں آئے تب بلیا بھی کہتا ہوئے ہڑپی ہڑی زمینوں پر ایمان والے سجدہ نہیں کرتے کیا بات تم نے جسے معبود بنایا ہے اس نے بھارت میں کہاں کہاں زمین پر قبضہ کیا ہے پہلے وہ لیشٹ دکھاؤ سچ ہے دیکھا کہ مسجد میں حضرت اللہ مفتی نسیم صاحب تشریف فرما ہے اثر کی جماعت ختم ہو گئی ہے اسی جگہ مسند لگائے بیٹھے ہیں لوگ آ رہے ہیں مل رہے ہیں جا رہے ہیں اچانک دیکھا کہ ایک فرچونر سے آیا تقریر سن مت دیکھ جیسے ہی فرچونر سے آیا حضرت مولانا نسیم صاحب مفتی نسیم صاحب اپنے مسند پر چپک کے بیٹھے رہے نہ ہیلے نہ ڈولے آیا سلام کیا حضرت نے کا بیٹھ جا بیٹھ گیا دوسرا آیا اس کارپیو سے وہ بھی سلام کیا حضرت اپنی جگہ ٹھس سے مس نہیں بیٹھے رہے کا بیٹھ جا تیسرا آیا پجوروں سے حضرت وہی سے ہی بیٹھے رہے ٹھس سے کے ساتھ بیٹھ جا تھوڑی دیر کے بعد ایک ضعیف العمر آیا جو پیدا لائیا پیروں میں بہت کوئی قیمتی جوتا نہیں ہوای چپل مارکین کی لنگی مارکین کا کرتا ڈنڈے سے ٹیکتے ہوئے سیڑھی جیسے ہی چڑھ رہا تھا حضرت مفتی نسیم صاحب مسنت چھوڑ کر کے دوڑ پڑے اور مسجد میں آنے والے اس بوڑھے فقیر کی چپل ہاتھ میں لے لیے اور اپنے مسنت پر لے جا کر بیٹھال دیے میں نے کہا مفتی نسیم صاحب جو فرچونر سے آیا اس کے لیے ہیلے نہیں جو پجوروں سے آیا اس کے لیے خسکے بھی نہیں جو اسکارپیوں سے آیا اس کے لیے ڈولے بھی نہیں یہ کون بادشاہ آیا ہے جس کی چپل آپ خود اٹھا لیے تو مفتی نسیم صاحب نے جواب دیا جو فرچونر سے آئے تھے وہ خان صاحب تھے اور جو اسکارپیوں سے آئے تھے وہ صدیقی صاحب تھے شیخ جی تھے اور جو دوسری گاڑی سے آئے تھے وہ انساری صاحب تھے اور یہ جو بوڑھا فقیر ڈنڈا ٹیکتے معمولی لباس ہوائی چپل میں آیا یہ سید صاحب تھے اب اہلِ اسٹیج کی توجہ چاہوں اب اہلِ اسٹیج کی توجہ چاہوں میں نے کہا مولانا نسیم کیسے جان گئے یہ سیدیں یہ سید ہیں انہوں نے جواب دیا تاریخ پڑھا تھا ان کے خاندان کا سید ہیں مانگ لیا شجرہ دیکھا مانگ لیا کسی نے سید کہہ دیا مان لیا تبلیہ بھی کہی تھا جو سید کو سن کے سید مانے وہ حضرت تھے جو سید کو پڑھ کے سید مانے وہ حضرت تھے جو سید کو سن کے سید مانے وہ حضرت تھے اور جو سید کو سن کے پیچان لے وہ ایپرہیلی کا آلہ حضرت ہے نارے تکبیر نارے رسالت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت بستی بستی قریہ قریہ بستی بستی قریہ قریہ حضور غازی ملت جلسہ دستار بندی اہل سنت کے خیور مسلمانوں حکمرہ کوئی ہو حکومت ہے کسی کی ہو لیکن ساری کائنات میں نہیں دونوں عالم میں یہاں بھی یہاں بھی جو مختار ہے وہ میرے آقا کی ذات ہے اور قیامت میں بھی جو مختار ہوگا وہ میرے آقا کی ذات ہوگی بے سک میرے آقا کی ذات ہوگی بے سک اب اس کو اسی جگہ روک لو چونکہ کئی ایسو کی طرف جانا تھا ہاں اتنی بات تحق کروں گا ایمان والو بھارت میں گھبرانا مت کبھی مت گھبرانا کیا پیغام قطعی ڈیمولائز مت ہونا ارے تیرے جتو جیس اسلام کو مانتا اس نے بڑا بڑا توفان دیکھا ہے رے ہاں ہاں کیا بات بڑا بڑا توفان دیکھا حضرت خیریت تو ہے مجھے سمجھ میں نہیں آرہا چونکہ میں دیکھ رہا ہوں اسٹیج پہ بہت سارے لوگ سیریس ہو جا رہے ہیں یعنی جو مکمل طور سے تلوار پہ دوڑ رہا ہے وہ بلکل جولی موڈ میں ہے جو بلکل چپ ہے بلکل سیریس ہے ہمیں یار گھرنا ہم کو چاہیے کیا بات ہم تو دعوت دیتے ہیں ایک بار چھڑ کے دیکھنا ایسی اُلٹی کروں گا کی کئی پسٹوں کی ہڈیاں نکال کر رکھ دوں گا واہ 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 توجہ چاہوں دل لگا دیجئے نعرے تکبیل نعرے رسالت شیرِ عالی حضرت شیرِ عالی حضرت عطائے حضور قائد اہلِ سنت آج مدرسوں سے حکمرانوں کو ڈر کیوں لگتا یار کیوں حکومتیں اس قدر ڈری ہوئی ہیں مدرسوں سے ہم وہ نہیں پڑھاتے جو ناکپور میں پڑھایا جاتا کیا بات ہم وہ نہیں پڑھاتے جو گوٹسے نے پڑھایا تھا ہم وہ نہیں پڑھاتے واہ 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 جو چنگیز نے پڑھایا تھا ہم وہ پڑھاتے ہیں جو علامہ فضلہ خیر آبادی نے پڑھایا تھا کیا بات ہم وہ پڑھاتے ہیں جو مولانا اسفاق اللہ نے پڑھایا تھا تب بلیابی کہتا ہوئے ہمارے ہمارے صبر کا امتحان مت لے یار کیا بھارت کا مسلمان گنہگار ہو سکتا ہے اپنے دیش کا کبھی غدار نہیں ہو سکتا کیا بھار نہیں ہو سکتا آخر مدرسوں سے ڈر کیوں لگتا ہے حکومت اتنی مدرسوں سے خوف زدہ کیوں ہے چاول میرا چٹائی میری بیلڈنگ میری بنائے مسلمان پڑھائیں ہم پڑھیں بچے کھائیں میرا اور خوف ان پر ڈرے ہوئے وہ کیوں تو آنکھ کھول آنکھ جو فلسطین میں بیت المقدس کی ازادی کی جنگ چل رہی ہے اللہ کھولجی سکول میں پڑھنے والوں میرے بچوں تم کو کہتے ہیں لوگ نہ کیے اختلاف کی بات مت کرو میں بھی کہتا ہوں مت کرو لیکن انصاف کی بات تو کرنی پڑے گی بولو انصاف کی بات ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے سبھی بولیں چاروں طرف سے آواز آبے جب پتا چلے بول انصاف کی بات ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے ہونی چاہیے اب اہلے اسٹیج کی توجہ چاہوں اسٹیج والے نہ بولے تو میں سمجھوں گا میں سمجھوں گا میں سمجھوں گا میں سمجھوں گا کہ اس وقت بلیابی گنگو کے بیچ بڑے مشن کاغاز کر رہا بتا مسلمان پوری دنیا کا مرکز کعبہ ہے کی نہیں زور سبول زور سبول اس کعبے میں مفتی ہے کی نہیں اوہ کہاں گے اللہ دو پٹا والا حرام خور انڈیا سے جانے والے حاجیوں سے سوال کرنے والا اگر تیری ماں یہودن نہیں ہے تو آ میدان میں کیا پا اور پوچھ اس حرم کے مفتی سے کیا بات پوچھ کعبے کے اس ملہ سے ہر روز فلسطین میں لاسوں پر لاسے گر رہی گر رہی ہم بھارت میں مسلمان دکھ رہے ہیں لیکن فلسطین میں اسلام دکھ رہا کیا بات کیا جملہ ہے بیٹا بیٹا اپنے باپ کی ملبے میں دبیہ بھی لاس نکالتا ہے لیکن آنکھوں میں بیٹے کی جدائی کہا سنہی ہے رہے بلکہ قرآن کی آیت کریمہ تلاوت کر کے سجدے میں جاتا ہوں اور رب کی بارگاہ میں التجا کرتا پروردگار میری آخری اولاد بچی تھی اس کی بھی شہادت تُنے قبول کر لی میری قوم کی بیٹیا سوتی بھی ہیں تو نقاب اور پردے میں سوتی ہیں اللہ اللہ تاکہ میزائل گیرے اور اس ملبے میں دب کر اگر وہ شہید ہو جائے تو جب مکان ملبے مکان کا ملبہ ہٹایا جائے تو اسلام کی بیٹیوں کی جسم کا کوئی حصہ کوئی کافر نہ دیکھ سکے لیکن آج تک کعبے کا مفتی ایک لفظ نہ بول سکا ایک لفظ نہ بول سکا سعودیہ کا سلمان ایک لفظ نہ بول سکا کوئی طور کوئی طور دوبئی تب بلیابی کہتا کعبے کی کمائی سے حویلی بنانے والو محل بنانے نبی کا سچ آسک دیکھ نہ ہو تو بریلی میں تم اسے مد دیکھو جن کو تم زکاة دیتے ہو بھارت میں تم اسے دیکھ لو جو بریلی کے احمد رضا سے ماننے والا ہے ہندوستان کا وہ کون سا شہر ہے یار وہ کون سا شہر ہے جہاں سنیوں کے جلسہ ہو اور بیت المقدس کی بات نہ ہو فلسطین کے مظلوموں کی بات نہ ہو بلی ابھی تو ہر جلسے میں کہتا ہے ہمت مط آر آج جو حکمرانوں کو مدرسوں سے ڈر لگتا ہے نا اس خوف کے پیچھے میری ٹوپی میری داڑی نہیں ہے مدرسے کی چٹا ہی نہیں ہے یہ پھٹی لنگی اور اس ٹیل اور المونیم کی پلیٹ لے کر مطبخ کی پتلی دال اور موٹے چاول کے بات کھانے والے بچے نہیں ہیں ان کو درد اس بات کہے کہ آج سے ہزار سال پہلے ان یہ ودیوں نے بیت مقدس پر قبضہ کر رکھا تھا اور یہودیوں نے اعلان کر دیا تھا کہ اب دنیا میں کوئی اسلام کی ایسی بیٹی بیٹا نہیں پیدا کی ہے جو بیت مقدس پر دوبارہ قبضہ کر سکے یہ آواز جیسے ہی گوجی تھی فلسطین سے ویسے ہی عرب کی بادی میں اسلام کا بیٹا پیدا ہو گیا جس کا نام صلاح الدین ایوبی تھا زور سے بولیے ماشاء اللہ اگر واقعی ایمان زندہ ہے تو بول لہا حق کے ایک بار میرے ساتھ نیچے سے لے کر اوپر تک نعرہ لگاؤ میں بلوں گا بیت المقدس تم بول نہ لے کے رہیں گے لگا میرے ساتھ بیت المقدس لے کے رہیں گے اوہی آباس بلند کر قیرت والی ماں کا دودھ پی جا ہے تو بلیابی تقریر نہیں خون جگر دے رہا اوپر سے لے کر نیچے تک بیت المقدس لے کے رہیں گے مسجد اقصہ لے کے رہیں گے فلسطین لے کے رہیں گے مسجد اقصہ لے کے رہیں گے بیت المقدس لے کے رہیں گے بیت المقدس لے کے رہیں گے مسجد اقصہ لے کے رہیں گے دیکھتا ہوں یہودیوں کے دلے ملو کب تک تم ممریکہ کی دکڑا خوری کروگے ارے اب تو نیک تنے کامنے سامنے کی بات آگئی ہے ایک طرف سعودیہ کا دلال کھڑا ہے اور دوسری طرف فاطمہ کا لال کھڑا ہے فیش راب اسی پیدان میں ہوگا جہاں بہت در ایک طرف تھے بائی صدار کے مدرسوں سے حکمرانوں کو ڈر کیوں لگتا سن سن مدرسوں سے ڈر کیوں لگتا سن ارے اس پھوس کی چٹائی میں کتنا پاور ہے بے سکت اس پھوس کی چٹائی میں کتنا پاور ہے ہم اپنے علماء سے کہیں کہ ڈیمور لائز مت کی جی اپنے مدر سے بچوں کو مدر آئیے میری اولادوں کو مت بار بار کہیے کہ تم یتیم ہو ٹور ہو غریب ہو بند کیجئے ارے ٹور کوئی اور ہوگا یار جو مدرسے میں آگیا وہ یتیم نہیں ہے مصطفیٰ کا میمار ہے اسے ٹور اور یتیم کہ مدر آئیے اور آپ سے بھی گزارش کروں گا یتیم ٹور مجبور کے نام پہ چندہ مد مصطفیٰ کے مہمان سے بڑا کوئی مقام ہو ہی نہیں سکتا مدرسوں سے ڈر کیوں لگتا سن نکلا صلاح الدین ایوبی اسی عرب سے اور اعلان کر دیا او یہودیو تاریخ لکھ لو کلندر میں لکھ لو کلندر میں چل پڑا ہے نبی کا عاشق اور تاریخ گواہ ہے کہ اب تک کوئی بدقیدہ جنگ میں نہیں اترا ہے جو بھی اترا ہے نبی کا عاشق اترا آئے آئے بے شک بے شک تبلیہ بھی کہتا یار اسلام دیزیٹل دھرم نہیں ہے کیا جملہ ہے کیا جملہ ہے واہ واہ دیزیٹل سمجھے کی نہیں ارہ بولو نا اسلام ڈیزیٹل مذہب نہیں ہے فیزیکل مذہب ہے کیا بات ڈیزیٹل ہوتا تو نہ جانے کب کا کی بوڈ اڑا دیا ہوتا ہے کر لیا ہوتا پورے اسلام کو کیا جملہ ہے لیکن بلی ابھی کہتا اقل کے ٹور ہو میرا پتا ہیک کر سکتے ہو بدر کا میدان ہیک نہیں کر سکتے اوہد کو ہیک نہیں کر سکتے کیا بات خیبر کو ہیک نہیں کر سکتے اما کربلا کو ہیک نہیں کر سکتے نن یلی اسخر کو ہیک نہیں کر سکتے اس لیے کہ یہ ڈیزیٹل نہیں ہے فیزیکل ہے ڈیجیٹل نہیں فیزیکل ہے جیسے ہی صلاح الدین ایوبی نے اعلان کیا کلنڈر میں تاریخ لکھ لے مصطفیٰ کا مصطفیٰ والا سوئے ہوئے پیوار نہیں کرتا اگر سویا ہو دشمن تو پہلے اٹھا کے مو دھولا کے ہوش ملا دیتا ہے اے با 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 وہ قائر ہے جو سوئے پر حملہ کرے وہ بستیل ہے جو بچوں پر حملہ کرے وہ نہ مرد ہے جو عورتوں پر حملہ کرے اور نہ مردانگی کی پوری تاریخ اسرائیل دکھا رہا لیکن آج تک نہ دیوبند بول سکا کیا جملہ ہے نہ ندبہ بول سکا نہ علی حدیث بول سکا آج پورے بھارت میں کھنٹ لوگ کے کوئی بول رہا تو احمد رضا والا بول رہا نعر تکبیر نعر رسالت مسلک عالی حضرت علماء اہل سن اس لیے کہ ان کو سعودیہ کی زکاة سے مطلب ہے اور سنیوں کو ایمان والوں کو مسجد اقصہ سے مطلب ہے اس لیے کہ یہ بہی مسجد اقصہ ہے جہاں میراج کی شب میرے مصطفیٰ نے امامت کیا تھا اور آدم بھی ہونی کے پیچھے عیسیٰ بھی ہونی کے پیچھے زکریہ بھی ہونی کے پیچھے یوسف بھی ہونی کے پیچھے یعقوب بھی ہونی کے پیچھے شیس بھی ہونی کے پیچھے اب بلیا بھی کہتا کل کے ٹوروں اگر نبی مر گئے تو جماعت میں کیا تیرا باپ کھڑا تھا نارے تکبیر اور اوچھی آواز میں دونوں حل چاکے نارے کا جواب دیں نارے تکبیر نارے ریسالت زندواز 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 تھام ان کی کلائی اور گٹا اور پوچھ کہ تیرا مول بھی اب تک چپ کے ہوئے ہیں حق ہے بے شک بے شک کب بولے گا سچ ہے سچ ہے کب بولے گا کیوں نہیں بولتا بے شک اس لیے کہ سعودیہ کی زکاة بند ہو جائے گی تب بلیہ بھی کہتا ہے بے سائز کے پیجامہ والو تجھے سعودیہ کا ریال مبارک ہو برعیلویوں کو فاطمہ کا لال مبارک ہو آئے 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 باہ 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 تم ریال لے کے اچھلتے رہو کیا بات ہم آل لے کے مچھلتے رہیں گے انشاءاللہ اب دل لگا لے دیکھتے دیکھتے صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس پر قبضہ کر کے جھنڈا پھیرا دیا سبحان اللہ اب یہودیوں کے اندر مچی بھگ دڑ یہ نوجوان ہے کون یہ ہے کس قبیلے سے یہ رہنے والا ہے کہاں کا اب جب ریسرچ شروع ہوئی تو قبیلے کی تلاش ہوئی قبیلے کی تلاش ہوئی جب قبیلہ مل گیا تو تحقیق شروع ہوئی کی پتہ کرو پتہ کرو اس کے جسم خون کس کا ہے کیا بات معلوم ہویا کہ مذکرہ یہ زون سے بولی ہے اس کے جد کریم میں اس کا خون ہے جو میرے آقا کے عزت و ناموس کے لیے اپنا خاندان لٹانے کے لیے بیچائن رہتا تھا کیا بات اب اس کو اسی جگہ روک اب تحقیق کرو کہ آخری صلاح الدین ایوبی کی تعلیم کہاں سے ہوئی یہ پڑھا کہاں سے کولج سے نہیں اسکول سے نہیں نہیں انورسیٹی سے نہیں کسی پیٹ سے نہیں تب یہودیوں کا پو بول پڑھا کی پتہ کرو آخر پڑھا کہاں سے یہ جذبہ انورسیٹی والا نہیں دے سکتا یہ ہاؤسنا کولج والا نہیں دے سکتا جان پر کھیلنے کی امد کوئی پروفیسر نہیں دے سکتا پتہ کرو یہ پڑھا کہاں سے تو تاریخ نکالی گئی تو پتہ چلا ہے پڑھنے والا صلاح الدین تھا آہا اب پڑھانے والا پیرانے پیر عبدالقادر جیلانی زور سے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ زور سے بول زور سے بابا 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 تب یہودیوں کو لگا دھکا آہا کیا بات اور کل کے مدرسوں میں آج کے مدرسے میں صرف اتنا فرق ہے رہے کہ کل پڑھانے والا عبدالقادر تھا اور آج پڑھانے والا قادری ہے آہا توجہ چاہو کیا بات کیا بات آج پڑھانے والا قادری ہے اور تب میرے عالی حضرت نے کہا قادری کر آئے واہ 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 آئے 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 قادری کر نہیں نہیں ابھی نہیں قادری کر کاسی گفتگو بلیاوی کہیں اور کیا کیا بات ہے کیا بات واہ واہ حضرت آپ سریعہ سو رہے تو مجھ کو ڈر لگ رہا ہے یا مسکراؤ بول ہم رہے ہیں بول دو بول دو بول دو بول دو ارے بول بہت قیمتی بات لا رہا ہوں بول بول اب ہی لے اس تیج کی توجہ چاہو قادری کر اب جو اصل پوائنٹ آ رہا وہ سن لو سارے سلسلے کا جھگڑا آج یہیں دفن کر کے اٹھو کیا بات بہ 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 چشنیوں کا سجرہ اٹھا سجرہ چشتیت کا سجرہ صرفیت کا کیا بات سجرہ رضبیت کا سجرہ کلیمیت کا اور ہر کے سجرے میں یہی ملے قادری کر آئے بابا زور سے بولیے تو نہیں بولیں گے بابا 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 نہیں بولیں گے کیا کہا قادری کر قادری کر آئے آئے ہم صدیقی تھے ہم کان تھے ہم منصوری تھے ہم انساری تھے ہم بیہاری تھے ہم بنگالی تھے ہم مراتھی تھے ہم گجراتی تھے ہم اوڑیا تھے ہم اسامی تھے سب کو مٹا دے سب ہٹا دے قادری کر آئے آئے قادری کر قادری کر قادری کر جب کر دیا تو چھوڑ تو چھوڑ مٹ دے قادری رکھ سب بابا بابا جب کر دیا تو چھوڑ مٹ دے قادری رکھ اور جب قادری رکھ دیا کیا بات تو قادریوں میں اٹھا بابا 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 آئے ہے کسی سلسلے کے پیر میں دھن کیا با با جو یہ کیا سکے کہ ہم قادری نہیں ہیں ہے تو لاؤ ہے تو لاؤ سلسلہ چاہیں جو ہو اٹھنا تو پڑے گا قادری ہی بن کر سبان اللہ قادری کر قادری رکھ یاد کریے قادریوں میں اٹھا آئے آئے بارے میرے اللہ حضرت آئے آئے بابا بابا یوں ہی عقیدت نہیں ہو گئی یار کیا بات اور یہاں جتنا زور زور سے مولانا لوگ چلا چلا کر کے اہل سنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے نا ان مولانا لوگوں سے کہہ دیجئے کہ جس کی بات آپ کر رہے ہو جرہ اس سلسلے کا شجرہ سنا دو شجرہ یاد نہیں یہ جھگڑا یاد سچ ہے سچ ہے حق ہے اس لئے بلیابی آج دارو علوم کے جلسے سے بلیابی تجھ کو ایک پیغام دے کے جا رہا چاہیں تم جس پیر سے مرید ہو جس سلسلے سے مرید ہو اگر تیرے سلسلے کے کسی پیر کو کوئی مولوی بورا کہے تم اس سلسلے کے بزرگوں کو بورا کبھی مت کہنا کبھی مت بڑی 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 کبھی مت کہنا حضرت میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے تین لوگوں کو برباد ہوتے دیکھا ہے جن کی توتی بولتی تھی پورے بھارت میں خطاب کی زبان کی کلم کا بزرگوں سے علج گئے تو خاندان کے لوگوں نے بھی چنازے کو کانتھا نہیں دیا اور قیدیہ کی جو بزرگوں کا نہیں ہو سکتا وہ ہمارا نہیں ہو سکتا اس لئے بلیابی کل سے اب تک جس گھوٹن میں جیرا رہے اہل سنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا لوگوں نے اہل سنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا لوگوں نے غیروں میں اتنا دم نہیں تا یار کہ رسول اللہ کے عاشقوں سے آنکھ ملا لے لیکن سوداغروں نے اہل سنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا بچا لو اس کو اس کو بچا لو کے غلط ارے زور سے بول صحیح ہے صحیح ہے تو دنیا کی بھیڑ میں تُو اپنے ملک کس ملک کا ہے تیرنگے سے پہچانا جاتا ہے مذہب اسلام کے نام پر دھیر سارے لوگ ہیں آخر تُو کی سقیدے کا ہے نبی کو نور کہنے والا ہے یا نبی کو مجبور کہنے والا ماز اللہ نور تو جان لگ گیا نارہ رضا کے نام کا دنیا سمجھ گئی نور والا ہے کہ یہ مجبور والا نہیں ہے نور والا ہے نارے تکبیر آواز بلکل خاموش ہے محبت کے ساتھ زور سے نارے تکبیر نارے رسالت حضور غازی مل مسل کے عالی حضرت سنوگے کتنا لوگ اٹھا کر رکھو اب پھر ٹھوک کے لگاؤ لبائک یا رسول اللہ ارے یا رات جب رات جب بھیگتی ہے تو دو ہی جاگتا رات کو بارہ بجے کے بعد دو ہی جاگتا ہے یا تو سیانہ جاگتا ہے یا تو دیوانہ جاگتا سیانہ سڑکوں پہ جاگتا ہے دیوانہ مصطفیٰ کی محفلوں میں جاگتا اگر چڑھ گئی ہے دیوانگی تو بول لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ اللہ لبائک یا حبیب اللہ اللہ لبائک یا حبیب اللہ اب اس کو اسی جگہ روک لو مختار آئے 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 دونوں عالم کا مختار اسری فادی بھی پر حکومت نہیں جانور پر بھی پتھر پر بھی چاہت پر بھی سورج پر بھی سب پر سب پر اب اس کو اسی جگہ روک دو تو میں ایک چھوٹی سی بات ترس کر دوں اسی لیے کہ کنپٹی کی مائل بھی چھوڑانا ضروری یہ دیکھو یہ نوجوان بھاگ رہا دیکھو گھر سے پہچانو کون ہے کدھر جا رہا ارے زبردستی کیوں بیٹھا رہا جس کام کے لیے جا رہا یہاں کر دے گا مسئبت ہو جائے بھلی آبی تجھ سے تیری بیٹیوں کی آبرو کی حفاظت کی بھیق مانگ رہا تجھے پتہ نہیں ٹی ایک ساتھ بیٹھ جائیں ٹی ایم سی کانگریس لیفٹ پارٹی کے لوگ دن میں لڑتے ہیں شام میں ایک ساتھ چائے پیتے ہیں بولو صحیح ہے کہ غلط لیکن عقیدہ ایک مسئلہ بیٹھ جاؤ مسئدوں کے صدر سگریٹی آپ بیٹھ جاؤ جب اداری شریعہ کی تحریک اداری کی میٹنگ چل رہی ہے جمعیرات کو کشن گنج میں میٹنگ تھی کل راج محل میں مفتی نسیم صاحب بھی تو عالم آج مہینہ دن سے بیشی سے ہمارا یہ عالم رات دن کھٹ رہا اگر کل راج محل کی میٹنگ میں انہی کو سارا کچھ نپٹانا پڑے گا میرے عزیز نکاح کو سستا کرو آسان کر دو اتنا آسان اور سستا بنا دو کہ گناہ مانگا ہو جائے کیا بات کیا بات بیٹیاں بوجھ نہ بنیں حق ہے آخری بات ارز کر دو تھوڑی کڑبی ہوگی مان لو میں آپ کا نام بھول ڈاؤ آپ مدرسے کی کیا ہیں ممبر ہیں آپ کا کیسیئر صاحب خازن صاحب حضرت مولانا مفتی نصیم صاحب نے بلایا پرسیڈنٹ کو سگریٹی کو ممبر کو کیسیئر کو بچھایا دسترخان اور دسترخان بچھایا تو اس پر کاجو بھی کشمش بھی بادام بھی پستہ بھی اکھروٹ بھی رسگلہ بھی سب اس سب رکھنے کے بعد کہا یہ کاجو کشمش بادام زکاة کے پیسے کا ہے یہ رسگلہ فطرے کے پیسے کا ہے یہ سیپ سنترہ صدقے کے پیسے کا ہے بسم اللہ کھائیے ایمان سے بولی آپ لو کھائیے گا آپ لو کھاؤ گے زور سے بولو کھاؤ گے زور سے بولو کھاؤ گے جھوڑ بولتے روز کھا رہے وہ فطرے کی بریانی بتا کون سی مسجد بچ گئی ہے رہے جس مسجد میں ایک مسلمان مزدور جمعہ کی نماز کے بعد مسجد کے دروازے گمچھا بچھا کر بیٹی کی شادی کے لیے بھیک مانگتا ہے کہتا ہے میری بیٹی کا نکاح ہے میں مجبور ہوں زکاة کے پیسے سے مدد کر دو فطرے کے پیسے سے مدد کر دو اپنے اپنے بیٹوں کا صدقہ دے دو اپنی اولادوں کے نام کی خیرات دے دو اور اسی پیسے سے بیٹی والا بریانی تھنڈا ناشتہ چائے بسکٹ کا انتظام کرتا اسی زکاة اور فطرے کے پیسے سے تیرے بیٹے کو پلک بھی دیتا بائٹ بھی دیتا اور تم کہتو میں نہیں کھاؤں گا میرے عزیز اب رحم کر دو اب ترس کھا جاؤ جس دن میری بیٹیوں کو تم بچا لوگے اس دن بیٹیوں کی شسکیاں تیری نسلوں کو بچا لے گی اس لیے کہ جسم کے گوشت کے لو تھوڑوں میں طاقت نہیں ہے روح میں طاقت ہے روح میں اور روح اس وقت صحت مند ہوتی ہے جب لکمہ سہی پیٹ میں اترتا ہے ہرام ہرام کا ٹکڑے کھانے کے بعد چاہیں درابی ہو کے تحجد فرض ہو کے باجی کعبے کا تبا ہو یعیدہ ان کی نماز کچھ قبول نہیں ہونی لیکن فقط پانی پی کر رہا سجدہ کر لو ایمان کی سلامتی کے ساتھ سر تیرے اٹھنے ہی پائیں گے سجدے سے کہ سجدے کی قبولیت کا مزدہ سنائی دینے لگے گا اس لیے مدرسوں کا مضبوط ہونا بول ضروری ہے کہ نہیں ہے حکمرانوں کو اس لیے ڈر لگ رہا ہے مدرسوں سے کہ پھر کہیں کوئی دوسرا صلاح الدین نہ مدرپردیش میں لوگوں نے کہ بلیابی کو گھیر لے گے میں نے کہ تو کیا ہم کو گھیر گا جو سر کا بال نہ بچا سکا وہ بلیابی کو گھیر گا کیا بات ہے کیا بات تب بولو مدرسوں کہونا ضروری ہے کہ نہیں ارہ بول ضروری ہے کہ نہیں دیکھو بلیابی جلسے کے لیے زندہ نہ تھا نہ ہے نہ رہے گا رئیس القلم قائد اہل سنت نے جس کام کے لیے بلیابی کو پالا اس کام میں لگے ہم اس پورے چانچل رتوہ آپ کے شمشی حریس چندرپور کہ اہل سنت کے علماء سے اپیل کریں گے شجرہ گھر پیر کو دل میں رکھی محبت نظر میں رکھی عقیدت سب کے ساتھ رکھی لیکن نسلوں کے لیے ایک بار سر جوڑ کر بیٹھ جائیے جس دن عالم اور امام سر جوڑ کر بیٹھ جائے گا اس دن ہمیں یہ نہیں کہنا پڑے گا سنی متحد ہو جاؤ جس دن ہر اس دن میرے جوانوں کے بازوں کی طاقت کے سامنے نہ کفر ٹکے گا نہ کافر ٹکے گا دونوں اوقات میں آ جائیں گے اتنے بڑے مجمع میں کوئی ایک اللہ کا بندہ مجھے مل جائے جو بیشی نہیں صرف پچاس بوری سمنٹ دے دے مدرسے کو ڈھلائی کرنی ہے عبدالسلام عرف جگنو کہاں ہیں ایک بار میں بھی تو مسافہ کر لیتا اس نوجوان سے عبدالسلام عرف جگنو جگنو وہی ہے جو رات کے ادھیرے میں اجالہ دیتے جائے آجا ہے اگر جگنو بابو اسے ایک بار مسافہ کر لے ہے لگتا ہے چلا ہے جگنو جناب محمد اسلام صاحب سبحان اللہ کہاں آئیں صبح ملاقات جناب محمد اسلام الدین صاحب صدر دارللوم رضویہ کلیمیہ اپنے والد کی طرف سے ایک کیانوے بوری سمنٹ مدرسے کی تعمیر کے لیے آپ تو نعرہ لگا دے ٹھوک کے لگا 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 آئے لگا کھڑا کھڑے کھڑے ہو جائیں آئی پہلوان میرا نکلا آئی چھوڑے آئی 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 کہاں گئے پرسیڈنٹ صاحب میں منتظر ہوں بھئی آجا 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 دن میں ملاقات ہوئی تھی دیکھا پرسیڈنٹ خازین ممبر سب لگ کر کے سامیانہ باندھ رہے آپ مصطفیٰ کے مہمان کے لیے سامیانہ باندھ رہے ہو قیامت کے دن میرے آقا اپنی ڈرامت کی چادر کا سامیانہ تانے گے کتی بوری کتی بوری ایک کاؤن بوری ایک کاؤن تھوڑا ڈسپیوٹ ہو رہا ارے بھائیہ کربلا والے کی تعداد بہتر تھی کربلا آپ تو ٹھوک کے لگا لگا نہ رہے تکبیل نہ رہے رسالت ذکر شہدائے کربلا عظمت اہل بیت مصطفیٰ خاندان رسول اکرم جلسہ دستار بندی الجامت الرزویہ کلیمیہ ہم آج بھی ننھے علی اصغر کی خاموشی پر یزیدیت کامتی ہے اہا کیا بات کوئی ہے ایک اللہ کا بندہ جو اپنی ماں کی طرف سے بیشی نہیں ایک کیس بوری دے دے ایک کیس بوری سمنٹ اللہ کا بندہ ہے کوئی جو اپنی ماں کی طرف سے رسول اللہ کے گھر کو دے دے صرف ایک کیس بوری اتنے بڑے مجمع میں صرف ایک کیس بوری کا سوال ہے ہے کوئی آجا 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 میرے قریب آ آجا آجا کیا نام ہے جناب اسلام بابو کے چچازاد بھائے کیا با آجی صاحب کے ہمارے حتیجہ ما شاء اللہ ایک کیس بوری نام بتا دو بابو جناب محمد انور حسین بابو اپنے والدین کی طرف سے مدرسے کی تعمیر کے لیے ایک کیس بوری سمنٹ نارے تکبیر نارے رسالت کوئی ایک اللہ کا بندہ اس نوجوان سے ہاتھ ملا لے اے سبحان اللہ آجا 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 حکومت تو اسی میں پریشان ہے کہ اتنا غریب ہونے کے بعد بھی کام رکتا کیوں نہیں اے سبحان اللہ جناب محمد اختر اچھا یہ بھی آجی صاحب کا بھتیجہ انور حسین اختر حسین ماشاء اللہ ایک کئی سبوری دو ہو گئے دو ہو گئے سبحان اللہ آئے 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 آگے بڑھ کے آگے بڑھ کے آگے بڑھ کے آجا 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 اور تھوڑی آگے بڑھ دیں کیا نام بتا ہے حسرت حسرت اپنا نام بتایا ارے بول نہیں بھی بھئی یہ تھوڑی اور آگے بڑھ جب میں ہاتھ ملا لوں آپ سے ایک ہزار آپ نے دیا ہے کتنی بوری کا اعلان کروا رہے ہیں اکیس بوری کا آپ کا نام مولانا آلی مدگاؤں ٹھیک ہے مہراج پور کے رہنے والے مولانا آلی مدین صاحب نے اکیس بوری سمن دینے کا اعلان کیا ہے لیکن ایک ہزار نقض اب آپ محسوس کر سکتے ہو کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی تو کیا ہوا میرے آقا دل کی بینائی میری ہی سلامت ہے ایک عالم نے آنکھوں کی بینائی کمزور ہونے کے باوجود بھی ایک کئیس بوری سمنٹ دی پتانی جیب میں کتے پیسے تھے اس میں سے ایک ہزار دے ہی دی کیا بھائی نابینہ میں نہیں کہہ سکتا جو دلوں سے بینہ ہو وہ کبھی آنکھوں سے نابینہ نہیں ہو سکتا زور سے بھولیے 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 ماشاءاللہ ایک کئیس بوری تین ہو گئے تین ہو گئے کوئی ایک اور نکلا چاروں کاندھا برابر ہو جائے آئے آئے آجا 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 اب حضرت لوگوں کی باری ارے سبحانہ اللہ یہ خاندان ابھی حاوی چل رہا حاجی صاحب کب یہ چلا ہے پہلوان ضرور کہیں سے خبر لائے کیا نام جناب محمد زینل سبزی ایک کئیس بوری وہ بھی بھتیجہ ہے اور ایک داماد ہے تو دو آدمی اور نکال لائیے نا اس خاندان سے میرا مسئلہ حل ہو جائے تو لگائیے فون پوچھو کہاں سوئے ہوئے جندی آؤ اب ہمیں بیشی نہیں ایک کئیس آدمی چاہیے ایک ایک بورا لے کے کھڑا ہو جائے جلی کرنا اس میں تو بس ہو جانا چاہیے اپنے آجا ایک ایک بوری دینا بھا اپنی طرف سے ایک بوری والا آجا اچھا یہ امتیاز نوری امتیاز نوری ایک اور اچھا آپ کے دوست قاضی اثرہ روپا ایک بوری اب میں کل سے کہا رہا ہوں دوستوں کے چکر میں میں نہیں پڑتا ہمارے حاجی صاحب کیا نام ہے جناب حاجی رضاول کریم صاحب ایک بوری سمنٹ دیئے مولانا مفتی نصیم صاحب کے پکیا دوست جناب محمد اسحاق سبزی صاحب پانچ بوری جناب شمشیر بابو ایک بوری اللہ تعالی انہیں شفاہ تافر ایک نوجوان پانسو ایک نوجوان پانسو جلی کرنا ہے نام بتائیے ارجن میاں صاحب ایک کئی سبوری اب تو نعرہ لگا دو مولانا رہبر اب تو نعرہ لگا دو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت الجامیت الرزویہ کلیمیہ ایک بوری آپ لوگ جاؤں نہیں ابھی ختم بخاری شریف کا وہ حسین منظر آپ دیکھو گے سبانے ایک بوری کے لیے پانسو ایک بڑے صاحب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضور آمد آمد فقیح نفس حضرات جو لوگ جہاں ہیں وہیں کھڑے ہو جائیں آئل سنت کے آئل سنت کے اس قدابر اور مسلکے آلہ حضرت کے اس عظیم مناظر کا استقبال آج اس شان سے ہونا چاہیے کہ نعرہ لگے رتوے سبزی میں ایک نوجوان پانسو میں نے ایک ایک بوری مانگا ہے اما یار جو بلیابی پانچ ہزار سے کم کی رسید پر دستخط نہ کرے ادارہ شریعہ میں یہ ہمارے مولانا علی رضا رہبر جو میری جماعت کا شاندار نقیب بھی شاعر بھی یہ دیکھ چکے ہیں کہ بلیابی جس گاڑی سے چندہ کرنے جاتا ہے اس کی بھی قیمت پچیس لاکھ ہے کیا نام ہے جناب محمد زیادہ دین سبزی وہاں لکھوا بھابو ایک قیس موری کیا بھابو کیا بھابو بسیاریو بھابو